اب حضرت عباس بن عبد المطلب اور دوسرے حضرت علی المرزاشر خدا رضی اللہ یہ انہوں نے لے کے آئے انہوں نے ایتھے میں ایک عرض کران ساڑھے کول امام کنے آدھے ہو انہوں نے نماز پڑھی یہ نا سا مغرب بھی حافظ صاحب امامت کرائی حافظ صاحب امام ہے جمعہ بھی نماز کس پڑھائی میں پڑھائی کہ میں امام سا امام ہو ہوں گا جبا امامت بے مسلط اکل ہوں گا امامت بے مسلط اے جڑا بندہ کھل ہوں گا او امام ہوں گا اس کائنات دا سب ٹو وڈا امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او نیرے توڑے میرے امام نہیں او ایک لکھ تے چب ہی ہزار پیغمبران دے بھی امام نے ایک لکھ چب ہی ہزار پیغمبر دے امام نے مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت براک تے میراج واسطے تشریف لے گئے اور بیت المقدس سے مسجد اکساج رکے تے مسجد اکسا دے بار ایک پتھر پے آسے اس پتھر دنائیں سخرا ایس وقت بھی ہو موجود ہے ایس وقت ہو دو تے بڑا خوبصورت گمبت سنیری گانگدہ بہت خوبصورت گمبت ہے پہ انویوں نے بنایا سی اور بڑی بڑی ہو ہونے تو مسجدی شکل اختیار کر گیا او گمبت تو اسی اکثر تصویرہ وچ بھی بیخ دے ہو او گمبت دونا اس دے تھلے وہ پتھرے اس پتھر دنائیں سخرا سواد خے رے ہے سخرا او دے بچے کنڈا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ تے تشریف لے گئے نے جبریل علیہ السلام نے براک دی لگام اس سخرا پتھر دے کنڈے نار بنی اور آپ نو لے کے مسجد اکسا بچا گئے جس مسجد اکسا تشریف لے گئے نے اگے اک لکھ ترہی ہزار تے نو سو نڑینوے نبی انتظار وچ بیٹھے اتنے نبی انتظار وچ بیٹھے انہیں یہ سارے ہمیں پتا ہے کہ دو رکت نمازیں تھے پڑھائی جانی ہیں اور ساڑھے بچوں ایک بندہ امام بنے گا اور جس امام بننا ہے وہ ساج امام الانبیاء ہو جانا ہے انہیں یقین ہی گالے کہ جیسے تھے کھلو پہ انہیں وہ کوئی نکے موٹے بندے تھے نہیں موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مطلب اتنے اتنے بڑے نبی کھلوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہیں بچوں ہر ایک بھی یہ خواہش ہونی ہے کہ اس امامت بے مسلح کیا جب میں کھلو جا کوئی چھوٹا جا عزاز تھے نہیں کہ امام الانبیاء بڑھنا ہے نبیان دا امام بڑھنا ہے ان سارے بھی صفحصیدیاں کردے نے پہ خسر خسر اندھی پہ ایک دوجہ نہ گلہ کردے نے پہ ایک پوش دے نے پہ کہ اگے کس کھلونا ہے اتنی دیر بھی جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دا منڈا پکڑا اور کندہ پکڑ کے لے جا کے امامت بے مسلح کے کھڑا کروے تھا اور اس دن تیرے تھے میرے آقا حقی بن گئے امام الانبیاء مسلح کے نشانی دے طور پہ کھڑا کیتا ہے جبرائیل علیہ السلام جبرائیل ہی کھڑا کیتا ہے جبرائیل دا مقام بڑھا ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بڑھا ہے پکی گا لے اگر جبرائیل علیہ السلام حضور نو امامت دے مسلح کے کھڑا کرن تے کسے نو کوئی اتراز نہ ہوئے تے جنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت دے مسلح کے کھڑا کرن میرے پیارے دوستو ایک کل ہور سن لو میں تو ارے گیرز کیتی کہ امام محمدہ جڑائی محمدہ مسلطے ہو رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بیچ ایک بندے نو اپنے مسلطے خود کھڑا کی کیا ویسے آپ نے حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں دے پیچھے بھی آپ نے ایک نماز پڑھی فجر دی نماز دی ایک رکتاب دے پیچھے بھی پڑھی لیکن جنہوں خود مسلطے کھڑا کیتا او کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق امام کون ہویا اگر میں یہاں کھا کہ امام ابو بکر تیدہ وجکیلی غلطی ہی ہے امامت پہ اصل اچھ شروعی حضرت ابو بکر صدیق تو اندی پہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد امامت کی دیتے شروع اندی پہ حضرت ابو بکر صدیق تو شروع اندی پہ کیونکہ آپ واحد ہستی نے جنہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت دے مسلطے کھڑا کیتا میرے پیارے دوستو یہ ساری انگلہ کرنے دا مقصد جڑاو کیے کہ ساڑھے دل وچ اللہ دے حبیب دے یاران دی محبت پیدا ہو گئے ساڑھے دلان وچ کسے واسطے کوئی بغض کسے واسطے کوئی ساڑ کسے واسطے کوئی تکلیف نہ ہو گئے ساڑھے سارے آن دی اس گلہ کرنے دا مقصد دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے ایک ابھی عزاز بخشیا کہ جس وقت آپ دا انتقال ہوئے کہ آپ دا مدفن او جگہ بنی جڑی کے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک دے نال بچنی سی پہ میں ایک حدیث مبارک سنا کے اور اے حدیث مبارک میں پڑی تبلیغی نصاب اچھا تبلیغی نصاب اس کتاب اچھا ایک کتاب ہے اُن دے مختلف باب باب میں اُدہ ایک باب ہے جی دنائیں فضائل حج ہے اور فضائل حج دی ایک فصل ہے جس فصل دا نام مکہ افضلہ یا مدینہ اُدہ جس وقت تو آغاز لکھ دینے پہ ابتدائیہ لکھ دینے پہ ابتدائیہ دی چھو فرمان دینے کہ میں جڑی بحث کرن لگا اے بحث صرف اور صرف اس جگہ دیئے جڑی جگہ روزہ پاک تو بار ہے کہ مکہ افضل یا مدینہ اے جگہ جڑیئے اس جگہ دی میں گل نہیں کرن لگا اُس واسطے کہ اُو جگہ جتے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک ہے اے جگہ بل اتفاق اس دنیا نو تے چھڑ دو اے عرش مولا توں یہ افضل ہے اے عرش مولا توں افضل ہے اور اُو دے واسطے ہونا اے حدیث جڑیے دلیل واسطے پیش کرتی کہ کوئی شخص جس جگہ تے دفن ہوں بھائی اُس دا جس ہم اُس جگہ دی مٹی نال بنے ہوں بھائی وہ فرمان دے نے کہ مِنو اے یقین ہے کہ سرکار جس جگہ تے دفن ہوئے نے اے جگہ او اے جیدی مٹی آپ نے لگی ہے اس واسطے اے مٹی ارش نالو بھی افضل ہے اے تبلیغی نصاب دے مصنف کے اپنے ابتدائیے چلک دینے پہ میں اس بھی تھوڑا جاگے توڑنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی قبر مبارک دے دل کو نال اگلی قبر کے دیئے دس ہے نا بھائی حضرت اگو وکر صدیق دیئے اے مٹی بھی فرہی ہوئی نا نال بھی او نا توڑ دے کی دی مٹی ہے حضرت اگو وردی اے دا مطلب انہ سارے انہوں نال نال دی مٹی نال بنایا ہے اس واسطے انہ دے متعلق کوئی بھی کس ایک اسم دی گل کر دیا بندے نو بڑا سوچنا چاہیدہ ہے بڑا سمجھنا چاہیدہ ہے پھر زبان چکے اللہ تعالیٰ دے بڑے قریبی لوگ نے اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے قریبی لوگ نے انہوں لوگ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جانہ قربان کی تھی ہیں انجہ میں نے گل یاد آئی میں تو انہوں سنا کے پھر میں اسے ختم کرنا اپنا بیان اے جیلی میں تو انہوں حدیث مبارک سنایئے نا بخاری دی اے بخاری دی حدیث مبارک جس سے صحابی نے روایت کی تھی اس صحابی دنائیں حضرت اسود اسودانن کالے نو حجرِ اسود سنے آجے نا نا حجرِ اسود کالے نو آگدینے اسود آپ دا اصل نام سی ساد ساد الاسود انہوں نے ایک نکی ساری کہانی سنو کہ انہوں لوگ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے میں کیتا ہے توسی یقین کرو میں اپنی گل کرنا توسی بہت نیک لوگ کو اچھے لوگ کو میں جس میں انہوں لوگ کا دی زندگی پڑھنا میں کئی ور یہ شک ہوں لگ پہنڈا ہے کسی مسلمان میں آیا کہ نہیں حضرتِ اسود دا نا سی ساد کتابہ میں چونہ دا پورا نا ساد الاسود انہوں نے کالی رنگت دی وجہ تو بندے سارے انہوں نے اسود آنے سارے حدیثان دے جتے جتے انہوں نے نا آیا نال ساد نہیں آیا صرف اسود دا لفظ آیا انہوں نے رشتہ کوئی نہ دے رشتہ انہوں نے رنگت دی وجہ تو اور چہرے دی وجہ تو کوئی بندہ انہوں نے رشتہ نہ دے ایک منہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اچھ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کردے نے بڑی تکلیف نہ گل کیتی ہونی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گلتے دس ہو قیامت علیہ دن اس کالے رنگ بھی وجہ تو میری بخشش بھی تو نہیں کوئی رکابت ہونڈ لگی ہونڈ اس اینہ لفظہ بھی کتنی تکلیف اور کتنی درد چھپے ہیں کہ میری اس وجہ تو میری بخشش ہی نہیں کوئی فرق پہل لگا کہ ایتھے میں رشتہ کو نہیں دھندہ پہ ہوتے تھے ہونڈ ہوئی ہیں تو میں کوئی حوری پسند نہ کریں آپ نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ اسود میں نے گلدس تو اللہ تے ایمان لہند ہے یا رسول اللہ لہند ہے ایمان تو میرے تو ایمان لہند ہے یا رسول اللہ ایمان لہند ہے آپ نے فرمایا تو تقویٰ اختیار کر لیا یا رسول اللہ میں تقویٰ بھی اختیار کر لیا آپ نے فرمایا چھر تن جنت سے کون روکانا لیا چھر تن جنت سے کون روکانا لیا اس وقت اُنہا عرض کیتی کہ یا رسول اللہ اتھت میں کوئی بندہ رشتہ نہیں دیندہ ایمان دنیا داری گلتہ کرنا ایسا جس دنیا داری اسی نا لینے نا پہ کہ اے دنیا جو خراب ہو گیا تو خراب ہو گیا اے اوہ دنیا جی دیواستے توانو کہ منو ایس دنیا پہ کر لیا ہے اے اے بھی خراب نہیں ارز کی تھی کہ میرا منترشتہ کو نہیں دیدہ پہ آپ نے اس وقت سوچا تھوڑی دیر غرف کی تا پھر آپ نے ایک بندہ پہ جا آپ نے فرمایا کہ فلان کارج جاؤ اس کھر رہا لینو آکھو کہ اس دی بیٹی دار رشتہ میں اسود نال کر دیتا ہن کتابہ لے لکھ دینے کہ اوہ بچی جڑی سی اس وقت مدینہ مرورادی حسین ترین بچیاں بھی چوزیں اوہ بندہ جس وقت پیغام لے کہ گیا اس بچی دے والد نے اس نے پیغام دیتا اس نے نال دی نالی نہ کر دیتی اس اگر میں رشتہ نہیں کر دا اے ہن جڑا سرکار دا پیغام لے کہ گیا ہے بندہ واپس مونن لگ گیا اندھو بچی دے کنچ آواز پہی تو اس بچی نے آواز دیتی اببا جی ایک منٹ اس بندے نو روکو انہا روک لیا بچی نے آخیا اببا جی یہ بندہ کی سنیا لے کیا ہے انہا آخیا میرے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا رشتہ اسود نال انہا اسود پورے مدینہ مونورد مشہور سی کہ انہا دی رنگت کالی یہ چہرہ اس طرح میں انہا آخیا کہ اببا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیا سنیا دیتیا میں خالی نہیں واپس جانا میں اس بندے نا شادی کر لینے اسی آج بیخنیا بچی ڈاکٹر ہے شکل کے ہو جائیسو خاندان کے ہو جائے کابر کتنا ہے پڑی کتنا ہے ای پوچھنے آنا قبیہ ساں پوچھے آوے کہ نبی نے پسندہ ہے کہ نہیں کیا وہ بھی سیرہ طالبی ہے کہ نہیں قدیلی ایساں پوچھا اس بچی میں ہوتھوں آخیا کہ میں اس تا رشتہ قبول کیتا اس بندے نے جا کے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا آپ نے انہاں دا نکاح پڑھا دیتا ہے ہونے اگلی کہانی سنو میاں بیدین ہے نا ان میاں نے شوق ہے کہ میں اپنی بیوی نوں پہلے دن کو تفا دیا ادھے واسطے انہاں کروں پیسے لے بزار چلے گئے ادھے واسطے کوئی ہار یا کوئی کپڑے یا کوئی اندھی چیز خریدن واسطے اجے آپ کپڑے خرید دینے پہ اتنی دیر وچ او آیا جناب اجاہ ٹھول مار کے نکارہ و جا کے اعلان کر دے سانساں نا اس آ کے اعلان کی تا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے پہ کہ تبوک واسطے نکلنا ہے اور منہ ادھے واسطے بندے چاہی دینے اور سمان چاہی دینے ایک کن حضرت ساب الاسود دے کن وچ پئی آپ نے اجلا سمان خریدیا اسیو دکان آلینو واپس کیتا ادھے پیسے واپس لے اور پیسے واپس لے کے ایک تلوار خرید دی اور ایک دھال خرید دی اے لے کے اتھوں صد سرکار دے کول آئے گھر نہیں جاندہ موقع ملیا اور بالکل اپنی بیوی کو جاندہ موقع نہیں ملیا اتھوں یہ آکے سرکار نبس ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول اتنی پیسے آئے میں ایک تلوار لے لئی ہے اور ایک میں ڈھال لے لئی ہے اور دوے بھی ہیں دوے چیزیں میں لے کے تھے نال چلیا توڑے ادھے واسطے وہ شہید ہو گئے جسے شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی اسود کی تھے اسود سے دس آکے جی اے آپ دی میت بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونا دی میرے کول آئے تیان نال سونے ہو میرے کول آئے اور میرے کول آ کے سر تو لے کے پیران تک اسود نویخ ہے اور اسود نویخ ہے کی فرمان دے نہیں آپ فرمان دے نہیں اسود تو دوان جہانا نہیں ہم نعمتہ لے گیا اے تھے مدینہ منورہ دی سب تو خوبصورت بچی او بی بی لے گیا اور آخرت میں سارے ہم تو سونیاں ہو رہا لے گیا تو کتنے پیار دا جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے دوستو اے محبت ہے اے نارے مارنا عشق نہیں عشق اے بے کہ لوڑ پہ جائے تے اپنے پلو کچھ کڑو حضرت ابوکر صدیق اپنا سارا کار دیتا سی نا ہر شاہ دے آئے سر کر کی چھڑیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہمیں پوچھ دے ہوں حضرت عمر میں پوچھو نہیں ہونا کہ یا رسول اللہ پیچھے بال بچے ہیں وہاں سے عدہ چھڑا ہے حضرت ابوکر صدیق آئے پوچھا ابوکر کار کی چھڑا ہے عرض کیتی ہے اللہ پہ اللہ دا رسول چھڑا ہے میں اللہ پہ اللہ دا رسول چھڑا ہے یہاں پیچھے ایک جملہ چھوٹا جا جملہ ساڑا دل ہوں میں میں ایدہ بھی کھا جاؤں میں او دا بھی کھا جاؤں چلان ایدہ بھی کھا جاؤں ہر ایک دا کھا پی کے اور اس تو بات میں آکھا کہ اللہ تے رسول بھی میرے نال ہوں میں ایک بچے کھانا جنہی دیر تک لندن پہ میں اتنی دیر واسطے گلت آڈے نال کرنا میرے نال تُسی ماشاءاللہ سارے بڑے پڑے لکھے سمائیدار بچے میرا ایک سوال ہے دروازہ تو آڈے کار دا کھڑک دا کنڈی کھڑکی کنٹی وجی میں تے تُسی اسی دروازے تے گئے اگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے میرا خیال ہے مسلمان کی سے دی اس تو وڈی کی خوشبختی ہو سکتی اگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمان دینے الطاف میں سب بیڑے تیرے کار ٹھہرنا من اپنے ایمان نزد سے ہے ساڑے بچوں کدھا کھارے جنہوں میں بغیر کو جاکے ہیں نبی کریم نو اپنے کار لے آکے بیٹھا آکھاں یا رسول اللہ اندر بیج ہوتا ہے کارے بیج ہوتا ہے جنہوں ٹی وی نا سام بنا پاوے موبائل نا چھپانا پاوے تصویران نا تکنیاں پہن اندر پہ ناول پہ رسالے چھپانے نا پہن میں دو سوکڑا کارے ساڑے نا رہ مارنے بڑے سوکے ہیں جان بھی قربان ہے پتہ نہیں کی نا رہ مار دیں ایٹی آئیل غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے یہ ہون نا رہ مارنے بڑے سوکے ہیں لیکن ساڑے گھر وچھ کوئی بندہ ساڑے چون اس پوزیشن وچھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کار آ جان کہ میں کہاں یا رسول اللہ میرا کار کھل ہے ہم میرے آ جاؤ سن کوئی شاید چھپانی ہی نہ پہوے کوئی نہیں ہے تیار اے تیاری تک اور اے تیاری سکھنی ہے تی نبیدیاں یاراں کوئن سکھنی ہے اللہ تعالیٰ 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 اس نے عمل دی توفیق اطاع فرمائے اور منوں میں دیتے عمل دی توفیق اطاع فرمائے سارے دوست ایک ایک وریعالہم شریف تن تن دفعہ کل شریف پڑھ لو اس پر کہتے رفیق حضرت ابو قصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطہ اس حالے سواب کریں